موسیقی ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم خومی اور بینور اقوامی خبریں مرک وزیراعظم نرندر مدی کی رہائشگاہ پر چاشمبے کے روز مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوا یہ پندرہ مہینے میں پہلی بار تھا جب وزیراعظم اور سب ہی وزراء آمنے سامنے موجود رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں لگ بگ ہر ہفتے اس طرح کی میٹنگز ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی ہو رہی تھی اس سے پہلے پسٹے سال اپریل کے پہلے ہفتے میں فیزیکل میٹنگ ہوئی تھی اجلاس میں مرکزی ملازمین کا مہنگائی بھتہ سترہ پرسنٹ سے بڑھا کر اٹھائیس پرسنٹ کرنے کے علاوہ نیشنل آئیوش مشن کو چار سال آگے بڑھانے کا فیصلہ لیا گیا اب یہ دوہزار پچیس چھبیس تک جاری رہے گا اس پر جملہ چار ہزار چھ سو سات کروڑ پہ خرچ کیے جائیں گے ملک بھر میں بارہ سو آئیوش ہیلتھ اینڈ ویلنیس سینٹر بنائے جائیں گے چھے آئیوش کالج بارہ آئیوش پوز گرائیویٹ انسٹیٹوٹس کی تعمیر کی جائے گے ساتھی دس انڈر گرائیویٹ انسٹیٹوٹس کے انفراسٹرکچر کو اپگریڈ کیا جائے گا مرکزی وزارت نے کپڑوں کے ایکسپورٹ پر سٹیٹ سینٹرل ٹیکس اور لیوی کی شوٹ جاری رکھنے کو منظوری دیے اس قدم سے گلوبل مارکٹ میں ایکسپورٹ کو بڑھاوہ ملے گا نورت اسٹرن انسٹیٹوٹ آف فوک میڈیسن کا نام بدل کر نورت اسٹرن انسٹیٹوٹ آف آئیویٹ انڈ فوک میڈیسن ریسرچ کرنے کو منظوری ملی ہے اس کے علاوہ کئی اہم فیصلے اس اجلاس میں لیے گئے ہیں دیش ویدیش میں آئیوش منترالے کے انترکت کی جانے والے جو اور قدم ہیں ان کو اور مجبوطی کیسے ملے اس کے لیے آج نرنے کیا گیا ہے ڈوہزار پچیس چھبیس تک جاری رکھنے کا نرنے کیا گیا ہے ڈوہزار پچیس چھبیس تک جاری رکھنے کا نرنے کیا گیا ہے اس کے انترکت کل خرج چار ہزار چھ سو سات کروڑ پیا پانچ برشوں میں کیا جائے گا اس یوجنہ کے کریانمند سے آئیوش پرنالی کی شکشہ اور پرشکشن کا بستار کیا جائے گا ناغریکوں کو آئیوش پرنالی کے مادیم سے پرونٹیو اور پروموٹیو ایسپیکٹ اور ہولیسٹک ہیلتھ کیر کا لاب اپلپت کرا جائے گا لائف سٹائل ریلیٹیڈ ہو اس میں بھی لوگ اس کی مدد لے سکیں اس کا بھی بل ملے گا اور اس سے ڈیسیز برڈن ان کے بیماری کا جو بھار ہے وہ بھی پورے ہیلتھ سسٹم پر بھی کم ہوگا لوگ سوست بھی رہیں گے اور ہمارے ایوش مندالی کے مادیم سے جو ہماری پدتی ہے جو کئی ہزار برشوں سے لگاتار دیش میں چل رہی ہے اس کو دیش اور ودیش میں بھی اور لوگ پر یہ کیا جائے ان سے سمانے سواستے میں بھی صدار ہوگا بیماریوں کی روک تھام بھی ہوگی اور نقصان پر کھرچ بھی کم ہوگا اس کے انترگرد بارہ ہزار آیوش ہیلتھ ویلنس سینٹرز تاپیت کیے جائیں گے دیش پر میں کیے جائیں گے اور چھے آیوش کالج کھولے جائیں گے بارہ آیوش پوسٹ گریجویٹ انسیجیوٹ بنیں گے دس انڈر گریجویٹ انسیجیوٹ کے انفرادکچر کو اپگریڈ کیا جائے گا چھتیس نئے پچاس بیڈ کے اور تیس بیڈ کے اور دس بیڈ کے آیوش اسپطالوں کا نرمان کیا جائے گا پچھلے سال نورت ایس دلی میں ہوئے دنگوں سے جڑے ایک معاملے میں دلی ہائی کوٹ نے پولیس پر پچیس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا ہے ہائی کوٹ نے پولیس کو گھونڈا کے رہائشی کی اپیل پر کیس زرچ کرنے کو کہا تھا اس شخص نے کہا تھا کہ دنگوں کے دوران اس کی آنکھ میں گولی لگی تھی دلی پولیس نے ایف آئی ریشٹر کرنے کے احکام کی مخالفت کی تھی اس معاملے پر ہائی کوٹ نے چارشنبے کو دلی پولیس پر سخت ریمارکس کیے ہائی کوٹ نے کہا کہ ایسا دکھ رہا ہے کہ پولیس نے الگ ایف آئی ر میں ملزمین کو بچانے کے لیے راستہ بنایا اور دکھی بات ہے کہ پولیس اہدیدار اپنی جانچ کے دوران دستوری ذمہ داری نبھانے میں فیل ہو گئے بتا دیں گے سی اے کی مخالفت کے بیچ نورت ایس دلی میں پچھلے سال چوبیس پروری کو دنگے پھڑکے تھے اس میں تیرپن لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور دو سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے تھے محبت کیجئے کہ دو سو سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے تھے پولیس نے اس معاملے میں سات سو اکاون ایف آئر درج کیے تھے دیلی ہائی کوٹ نے بھجنپورا پولیس پر جرمانہ لگیا ہے یہ جرمانہ ایس ایچو اور دیگر آلہ اہدے داروں پر لگایا گیا ہے ایڈیشنل سیشنز جرج وینو دیادب نے اس آرڈر کی کوپی پولیس کمیشنر کو بھی بھیجوائی ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ اور نگرانی کا لیول پولیس کمیشنر کی نظر میں بھی آنا چاہیے پولیس کی جانچ مزہ کا خیز ہے عدالت نے پولیس کمیشنر سے کہا کہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے سدھار کے لیے خدم اٹھائے جائیں اکٹوبر دوزار بیس میں میٹرپولیٹن میجسٹریٹ نے دلی پولیس سے کہا تھا کہ محمد ناصر کی شکایت پر چوبیس گھنٹے کے اندر ایفائر درج کی جائے ناصر نے اپنی شکایت میں کہا تھا کہ چوبیس فروری دوزار بیس کو اس کے اوپر فائرنگ کی گئی ایک گولی اس کی بائی آنکھ میں لگی تھی ناصر نے اپنی شکایت میں نریش تیاگی سبحاش تیاگی اتم تیاگی سوشیل نریش گور اور دیگر لوگوں کو ملزم بنایا تھا اس کے باوجود جب کوئی ایفائر درج نہیں کی گئی تو ناصر کوٹ پہنچے اس جب وینو دیالب نے اپنے احکام میں کہا کہ ناصر کے ساتھ اس واقعہ یہ واقعہ چوبیس فروری کی شام کو نورد گھنٹا میں پیش آیا تھا لیکن دلی پولیس نے ایفائر پچیس فروری کو مہنپور موجپور کے سلسلے میں درج کی کوٹ نے یہ بھی کہا کہ گولی لگنے سے زخمی ہوئے سات لوگوں کے بارے میں جانچ ایجنسی کو جانکاری تھی لیکن پھر بھی ایفائر درج کرتے وقت آئی پی سی کی سیکشن تری نور سیون اور آم سیکٹ کی سیکشن پچیس نہیں لگائی گئی کوٹ میں پولیس نے کہا تھا کہ دلی دنگا معاملے میں پہلے سے ہی ایک ایفائر درج ہے اس میں ناصر کے علاوہ چھے دیگر لوگوں کے زخمی ہونے کی بات درج ہے جن لوگوں کے نام ناصر نے اپنی شکایت میں لکھے ہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملائے نریش اور اتم کو اس وقت دلی میں ہی موجود نہیں تھے اور سوشیل اپنے دفتر میں تھا ناصر کے وگل محمد پراشا نے عدالت سے کہا تھا کہ دلی پولیس نے جو ایفائر درج کی ہے اس میں ناصر کی شکایت پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے پرچانے کہا تھا کہ ناصر کی شکایت پر الگ ایفائر درج کی جانی شاہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس پر خانون بنایا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھنے سے عام لوگوں پر مہنگائی کی مار پڑ لئی ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کی فائننشل برانچ کی ایک ریپورٹ کے مطابق پیٹرول ڈیزل پر خرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سہت جیسی ضرورتوں میں کٹاوتی کرنے پڑ لئی ہے ریپورٹ کے مطابق پیٹرول ڈیزل پر ہونے والا خرچ تیرہ پرسنٹ بڑا ہے اس بی آئی کارڈ سے ہونے والے خرچ کے انیلیسس سے پتا چلائے کہ پیٹرول ڈیزل کے بڑے داموں سے نپٹنے کے لیے لوگوں کو کرانا سہت خدمات سمیت کام کی دیگر خدمات پر خرچ کم کر دیا اس سے ان پروڈکس کی مانگ میں بھی گراوٹ آئی ہے اس بی آئی کے اہم چیف فیننشل ایروائزر ڈاکٹر سومیا کانتی ہوش کی ریپورٹ کے مطابق غیر ضروری خرچ کے لیے رکھے پیسوں میں سے پیٹرول ڈیزل پر ہونے والا خرچ جون دوہزار بیس میں بڑھ کر پچھتر پرسنٹ ہو گیا جبکہ اسی سال مارچ میں یہ بانسٹ پرسنٹ تھا یہ بوجھ لوگوں پر ایسے وقت میں پڑا جب زیادہ تر خاندان کرونا وبا اور برتی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہیں دباؤں اور سہت خدمات سے جنہیں دیگر خرچ پہلے ہی لوگوں کے مہینے کے بجٹ بگاڑ رہے ہیں لوگوں کو یا تو بجٹ میں کٹوٹی کرنی پڑے ہیں یا ان کی جمع پونچی کم ہو رہی ہے آج ملکی راجدانی دلی میں پیٹرول سو روپے لیٹر کے پار نکل کر ایک سو ایک روپے انیس پیسے پر پہنچ گیا ہے یہ ایک سال پہلے یعنی چودہ جولائی دوہزار بیس کو اسی روپے تریالیس پیسے پر تھا یعنی بیتے ایک سال میں پیٹرول کے دامے خریب چھبیس پرسنٹ کی بڑوتری ہوئی وہیں اگر ڈیزل کی بات کریں تو یہ بیتے ایک سال میں خریب گیارہ پرسنٹ مہنگا ہوا چودہ جولائی دوہزار بیس کو یہ اکیسی روپے پانچ پیسے پر تھا اور اب نوازی روپے بہتر پیسے فی لیٹر پر آ گیا ہے اس سال ایک جنوری کو پیٹرول تریسی روپے ستانوے پیسے اور ڈیزل چوریتر روپے بارہ پیسے پر تھا جو اب ایک سو ایک روپے انیس پیسے اور نوازی روپے بہتر پیسے فی لیٹر پر ہے یعنی چھ مہینوں میں پیٹرول سترہ روپے بائیس پیسے اور ڈیزل پندرہ روپے ساٹھ پیسے مہنگا ہوا ہے عام آدمی کی کمائی پینسٹھ سال میں پہلی بار گھٹی ہے اسی سال فروری میں عام بجٹ کے ایک دن پہلے ایکنومک سروے پیشوا تھا جس میں یہ بات کہی گئی تھی ایکنومک سروے کے مطابق دوزار انیس بیس میں ملک میں ہر شخص کی سالانہ کمائی ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے تھی جو دوزار بیس اکیس میں گھٹ کر ایک لاکھ چھبیس ہزار روپے ہو گئی ظاہر ہے کرونا انفیکشن کی وجہ سے عام آدمی کی کمائی پر گھہرا اثر پڑا ہے دوزار چودہ میں موڈی حکومت آنے کے بعد مالی سال دوزار چودہ پندرہ میں پیٹرولیوم پر ایکسائز ڈیوٹی سے ایک لاکھ بہتر ہزار کروڑ روپے کی کمائی ہوتی تھی دوزار بیس اکیس میں یہاں کھڑا چار لاکھ چوپن ہزار کروڑ روپے تک پہنچ گیا یعنی صرف چھے سالوں میں ہی ایکسائز ڈیوٹی سے مرکزی حکومت کی کمائی تین گنا ہوئی وہیں ریاستوں کو پیٹرول ڈیزر پر ویٹ لگانے سے ہونے والی کمائی پاس سال میں 43 پرسنٹ بڑی ہے مالی سال دوزار چودہ پندرہ میں اس سے ہونے والی کمائی ایک لاکھ سینٹیس ہزار کروڑ تھی جو دوزار بیس اکیس میں بڑھ کر دو لاکھ تین ہزار کروڑ روپے پر پہنچ گئی کروڑا کی وجہ سے لگائے گئے لاکڈاؤن کے باوجود بھی حکومت نے پیٹرول ڈیزر پر بھاری ٹیکس اصول کر اپنا خزانہ بھرا ہے راستریہ سوہم سے وقت سنکہ اتر پردیش کے چترکوٹ میں چل رہا پانچ روزہ اجلاس منگل کے روز اختتام پذیر ہو گیا اجلاس کے دوران کئی اہم فیصلے لیے گئے اور بی جے پی اور مرکزی حکومت کو تخفیت دینے کے حوالے سے حکمت عملی تیار کی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق رسس نے مسلمانوں کے تہیں اپنا نظریہ تبدیل کیا ہے اور مسلم طبقے کو رسس میں جوننے کی سمت میں بھی کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں چترکوٹ اجلاس میں کروڑا کے دور میں رسس کے تاتل کا شکار تخاریب کے علاوہ سنگ کی شاکھاؤں کو پھر سے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا اتنا ہی نہیں اب سنگ کے کارکن گاؤں گاؤں تک پہنچیں گے اس کے علاوہ مسلم طبقے میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے حوالے سے بھی کئی اقدامات لیے گئے ہیں اس ریپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ رسس سربراہ موہن بھاگوات نے رسس میں ہندووں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی جھوڑنے پر زور دیا اس کے لیے مسلم بستیوں میں شاکھائیں کھولنے پر بھی بحث کی گئی خیال رہے کہ رسس سربراہ نے چترکوٹ میں اجلاس شروع ہونے سے آئین خبل بیان دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان سبھی کا ڈی این اے ایک ہے اور ہندوستان کو وشوک گروہ بنانے کے لیے ہندووں اور مسلمانوں کو یکجہ ہو کر کام کرنا پڑے گا اب سنگ کے اجلاس میں مسلم بستیوں میں سنگ کی شاکھائیں لگائے جانے کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ رسس مسلمانوں کو اپنے نظریہ کی جانب مائل کرنے کی کوشش میں ہے حالانکہ مسلم راستے منچنامی تنظیم ملک کے مسلمانوں کو سنگ کے نزدیک لانے کے لیے پہلے ہی سے کوششیں کر رہی ہے سنگ کے سابق سربراہ کے سدرشن کی مدد سے سنگ کے پرشارک اندریش کمار نے مسلم راستے منچ کا قیام کیا تھا اس تنظیم کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان آر ایس ایس کے بارے میں غلط فہمی کو دور کریں تاہم اب یہ پہلی بار ہے کہ سنگ براہ راست طور پر مسلمانوں کو جوننے کی سمت میں خدم اٹھانے جا رہا ہے مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ مذہبی اقلیتی برادریوں کے لیے چلائے جانے والے فلاحی اسکیمیں خانونی طور پر درست ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ اسکیمیں ادم مساوات کو کم کرنے پر مرکوز ہیں یہ اسکیمیں ہندووں یا دیگر برادریوں کے حقوق کے خلاف ورزی نہیں کرتی ہیں ایک نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ ایک درخواست کی سماعت کر رہی ہے جس میں دلیل دی گئی ہے کہ فلاحی منصوبوں کی بنیاد مذہب نہیں ہو سکتا حکومت نے سپریم کورٹ میں دائر حلف نامے میں کہا کہ ہمارے ذریعے چلائے جانے والی فلاحی اسکیمیں اقلیتی برادریوں میں ادم مساوات کو کم کرنے اور تعلیم کے میار کو بہتر بنانے پر مرکوز ہیں نہ صرف یہ بلکہ وہ ملازمت میں حصہ لینے کارکردگی اور انٹرپرائزز کی ترقی میں پائے جانے والے فرق کو دور کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں حلف نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ سکیمیں آئین میں درج مساوات کے اصولوں کے منافع نہیں ہیں یہ خانونی طور پر درست ہیں یہ سکیمیں ایسی دفعات بناتی ہیں جن کے ذریعے معذوری کو دور کیا جا سکتا ہے بزشتہ ستہائیس سالوں سے جیل میں بند عمر خید کی سزا کاٹنے والے ایک چورانوے سال کے ضعیف العمر شخص کو آج سپریم کورٹ نے عبوری راحت دیتے ہوئے تین ماہ کی پیرول میں مزید توسی کر دے اس عبوری راحت پر مولانا عرشد مدینی نے کہا کہ مختلف بیماریوں پیرانہ سالیہ اور کرونا کی وجہ سے انہیں مستقل پیرول پر رہاک کیا جانا چاہیے جمعیت علماء ہند کی عرضی پر عدالت نے دکٹر حبیب احمد خان کی پیڈیشن پر سماعت کرتے ہوئے انہیں تین ماہ کی مزید عبوری راحت دی جس کی وجہ سے اب انہیں جائپور جیل نہیں جانا پڑے گا ورنہ دو دن بعد انہیں جائپور جیل میں خود سپردگی کرنی پڑ تھی یہ لگا تھا تیسرا موقع ہے جب سپریم کورٹ نے دکٹر حبیب کی پیرول میں توسی کی ہے دکٹر حبیب کی مستقل پیرول پر رہائی کی عرض داشت پر سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی جس پر آج دو رکنی بینچ کے جسٹس وینیت شرن اور جسٹس دینش مہشوری کے روپر سماعت عمل میں آئی جس کے دوران عدالت نے کہا کہ وہ مستقل پیرول پر رہائی کا حکم نہیں دے سکتی لیکن ضعیف العمری اور بیماری اور کرونا وبا کی وجہ سے ان کی پیرول میں تین مہا کی توسی کر رہے ہیں اور تین مہا مکمل ہو جانے کے بعد اس پر غور کریں گے بارڈر سیکیوریٹی فورسز اہل کاروں نے گزشتہ شب زل جمہ کے آرانیہ سیکٹر میں بینولہ خامی سرحد پر فضاء میں گردش کر رہے ہیں ایک مشتبہ ڈرون پر گولیاں برسائیں سرکاری ذرائع نے بتا کہ زل جمہ کے آرانیہ سیکٹر میں منگل اور چاشمبے کی درمیانی شب بی ایس ایف اہل کاروں نے خریب دو سو میٹر کی اونچائی پر ایک جھپکتی سرخ روشنی کو دیکھا انہوں نے کہا کہ بی ایس ایف اہل کاروں نے روشنی کی طرف گولیاں چلائیں جس کے بعد اس روشنی نے واپسی کا روخ اختیار کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ علاقے میں تلاشی آپریشن جاری ہے ہم ابھی تک کچھ بھی برامت نہیں ہوا بتا دیں کہ دو جولائی کو ایک پاکستانی کوویٹ کاپٹر نے ایرینیا سیکٹر میں ہی ہندوستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی جس کو واپس بھگا دیا گیا تھا فوج نے لڈاک سے متصل سرحد پر چین کے ساتھ ماہدوں کے ٹوٹنے اور دونوں ممالک کی فوجوں کے مابین جھڑپوں کی اطلاع سے متعلق شایع ایک آرٹیکل کو جھوٹے حقائق اور گمراہ کرنے والا خرا دیا آج جاری ایک بیان میں فوج نے کہا کہ اس نے چاشنبے کے روز ایک انگریزی روزنامے میں شائع ہونے والے مضمون ہندوستان چین کے درمیان دوبارہ جھڑپ اور مشرقی لڈاک میں پی لے کی واپسی کا نوٹیس لیا ہے فوج نے کہا کہ مضمون غلطیوں اور گمراہ کن معلومات سے بھرا ہوا ہے فوج نے اس عظم کا آدھا کیا کہ چین کے ساتھ معاہدوں کے ٹوٹنے کی خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں فوج کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریق التوا میں پڑے ہوئے خضیے کو حل کرنے کے لیے باتچیت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں مسلسل گست کر رہے ہیں زمینی سطح پر حالات پہلے جیسے ہی ہیں اور ہندوستانی فوج چینی فوجوں کی سبھی سرگرمیوں پر لگاتا نظر رکھے ہوئے ہیں فوج نے کہا کہ مضمون حقائق پر مبلی نہیں ہے اور وہ اس کی سختی سے تردید کرتی ہے اطلاعات کے مطابق میڈیا میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں دعویٰ کیا گیا کہ چینی فوج نے لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ کچھ مقامات سے دراندازی کی ہے اور کم سے کم ایک مقام پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان تصادم ہوا ہے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے کہا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی کی خیادت والی حکومت میں ملک بہت غیر محفوظ ہو گیا اور اس سے خبل کبھی حالات ایسے نہیں تھے راہل گاندی نے ٹویٹ کیا کہ موڈی حکومت نے غیر ملکی اور دفاعی پالیسیوں کو ملک کا سیاسی ہتکنڈا بنا کر ہمارے ملک کو کمزور کر دیا ہے ہندوستان اتنا غیر محفوظ کر رہا کانگریس لیڈر نے اس کے ساتھ ہی ایک انگریسی روزنامے میں شاہ خبر پوچٹ کی جس میں کہا گیا کہ چین کے ساتھ سرحد پر پھر سے تنازع مچرکی لدھاک میں پھر تینات ہوئی چینی فوج نائب صدر جمہوریہ ایم وینکا این ایڈو نے اردو زبان کی مقبولیت و شادہ بھی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اردو پوری دنیا میں بولی جانے والی سب سے خوبصورت زبانوں میں سے ایک ہے مادری زبان کے اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ ہمیشہ اپنی دیسی زبان میں بات چیت کریں انہوں نے کہا کہ ہیدرباد خاص طور پر دکن بل عموم اردو کا مرکز رہا ہے وینکا این ایڈو نے سینئر صحافی جی ایس افتخار کی تحریر کردہ کتاب اردو شورا اور مصنفین دکن کے جواہر خبول کی انہوں نے سابق وزیراعظم پی وی نرسی ماراؤ کے بارے میں ستیہ کاسی بھارگف کے ذریعے تحریر کردہ کتاب منوتم رامہ اور ملی کرجن کے ذریعے تحریر کردہ کتاب نلگونڈا کتھالوبی تلنگلہ سٹیٹ محکمہ لسانیت و ثقافت کے ڈائریکٹر مامیڈی حری کرشنا کی ہاتھ و قبول کے جیمز آف دکن یعنی دکن کے جواہر نصر و نظم کا ایک مجموعہ ہے جس میں خطے دکن کے اکاون ممتاز شورا و مصنفین کی حیات و خدمات کا حاطہ کیا گیا ہے اس کتاب میں حیدرباد کی بانی محمد قلی قطب شاہ سے دیکھر موجودہ احد تک کی دکن کی گرام آیا عدبی اور ثقافتی روایات کا حاطہ کیا گیا ہے سابق وزیراعظم پی وی نرسی مالا پر کتاب کی اشارت کے لیے دلگالا حکومت کی عزت افضائی کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے سبھی ریاستی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ مقامی و علاقائی مثالی شخصیات پر ایسی کتابیں شائع کریں تاکہ نئی نسلوں کو ان کے بارے میں باقبر کیا جا سکے نائیڈو نے بھگوان رام کی خوبیوں کو ایک مثالی انسانی شخصیت کے طور پر پیش کرنے کے لیے منوتم رامہ کے مصنف کی کوششوں کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ بھگوان رام کی خسلتیں اور خوبیاں ہمیشہ موضوع رہیں گی کتاب نلگنڈا قتالو قبول کرتے ہوئے نائیب صدر نے دہیق کہاوتوں اور مقامی کہانیوں کو تحریر کرنے اور مقبول بنانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ انہیں آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کیا جا سکے جنوبی کشمیر کے خضب پلواوا میں ایک شبانہ مسلح تصادم کے دوران سیکیورٹی فورسز نے لشکر طیبہ کے کمانڈر اور دو مقامی ملیٹنس کو حلاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے جمہ کشمیر پولیس کے ایک ترجمہ نے بتایا کہ خضب پلواوا منگل اور چاشمے کے درمیانی رات کو ہونے والے ایک مسلح تصادم کے دوران تین جنگ جوہوں کو حلاق کیا گیا آئی جی پی کشمیر نے ایک نیوز ایجنسی کو بتایا کہ انکاؤنٹر کے دوران پاکستانی لشکر طیبہ کے کمانڈر ایجاز اور ابو خریرہ مارا گیا اس کے علاوہ دو مقامی ملیٹنس بھی حلاق ہوئے ہیں جن کی شناکت کی جا رہی ہے سرکاری ذراعہ نے بتایا کہ خضب پلوا ما میں جنگ جوہوں کی موجودگی سے متعلق قفیہ اطلاع ملنے پر جمہ کشمیر پولیس فوج کی ففٹی فائر راستیر رائفلز اور سی آر پی اف نے منگل کی رات دیر گئے مسکرہ علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا انہوں نے بتایا کہ ایک مشتبہ جگہ کی جانی پیش قدمی کے دوران وہاں موجود جنگ جوہوں نے سیکریٹی فورسز پر فائرنگ کی جس کے بعد ترفین کے درمیان بازابتہ طور پر تصادم شروع ہوا سرکاری ذراعہ نے بتایا کہ محاصرے میں فسنے والے جنگ جوہوں کو خود سپردگی اختیار کرنے کی پیش کش کی گئی جو انہوں نے مزید بتایا کہ آخری تلات ملنے تک مسلح تصادم میں تین جنگ جوہوں مارے جا چکے تھے جن کی لاشیں برامت کی گئی ہیں محکم ہے موسمیات کے جانب سے گزشتہ روز راجدانی دیلی اور انسی آر میں مانسون کی آمد کا اعلان کیے جانے کے بعد سے موسم پوری طرح تبدیل ہو گیا دیلی انسی آر کے کئی علاقوں میں درمیانی سے تیز بارش ہو رہی ہے اور دیگر علاقوں میں مطلع آبر آلود بنا ہوا ہے دیلی انسی آر میں سیاہ بادلوں کے سبب کئی مقامات پر اندھیرہ چھا گیا ہے اور کئی مقامات پر لگاتار بارش ہو رہی ہے دیلی کے علاوہ مغربی یوپی میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے خیال ہے کہ دیلی میں انیس سالوں کے بعد مانسون دو ہفتوں کی تاقریز سے وارد ہوا ہے محکم موسمیات نے اگلے دو تین دیلوں میں دیلی انسی آر کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے ادھر ہمالیا کی گود میں واقعی ماشر پردیش اور اترہ کھڑ میں بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے معاملات زندگی متاثر ہو گئی ہے جبکہ کئی سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے جام کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے موسیقی 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 الیکشن سٹرائٹیجسٹ پرشاند کشور جب منگل کے روز زیلی میں رہول گاندی کی رہائش گاہ پر پہنچے تو ملک کی سیاست میں حلچل بڑ گئی اجلاس میں پریانگا گاندی اور پنجاب کانگریس کے انشاج ہری شراوت موجود تھے اس ملاقات کو لے کر کہا یہ گیا کہ معاملہ پنجاب میں نوزو سنگھ سدو اور سی ام کیاپٹن امریندر سنگھ کے بیچ چل رہے جھگڑے کا ہے موسیقی 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 ہی تھی اس بیچ امریکہ میں بھی بھاری ویکسینشن کے بیچ کرونا کے معاملوں نے رفتار پکڑ لی ہے یہاں منگل کے روز 28923 لوگوں میں کروناوبار کی تذیح ہوئی یہاں گڑا پچھلے 56 دیروہ میں سب سے زیادہ ہے اس سے پہلے 21 میں کو 29200 لوگوں میں کرونا کی تذیح ہوئی تھی دنیا میں اب تک 18 87 لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا وائیرس سے متاثر ہو چکے ہیں اس میں سے 40 لاکھ 65 ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہندوستان میں کرونا کے آنکڑے پھر آگاہ کر رہے ہیں بیتے چوبیس گھنٹوں میں چالیس ہزار دو سو پندرہ نئے مریض ملے بیالیس ہزار تین سو اردیس ٹھیک ہوئے اور چھ سو تیس لوگوں نے جان گوا دی کیرل میں سب سے زیادہ چودہ ہزار پانچ سو انچالیس مریض ملے اس کے ساتھ ہی یہ ایکٹیف کیسز یعنی علاج کرا رہے ہیں مریضوں کے معاملے میں بھی ٹاپ پر پہنچ گیا ہے اب یہاں ایک لاکھ پندرہ ہزار ایک سو چوریہ سی مریضوں کا علاج چل رہا ہے اس معاملے میں مہاراسترہ ایک لاکھ چار ہزار چار سو چھے ایکٹیف کیسز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے ملک کے کچھ حصوں میں خصوصی طور پر پہاڑی علاقوں کے سیاحتی مقامات عوامی نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹ دکانوں اور مال میں بڑھنے والی بھیڑ کے معاملوں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے مرکزی وزارت داخلانے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا کہ وہ کوویٹ سے بچاؤ کے تمام احتیاطی تدابیر کو سختی سے نافذ کریں خوم سیکریٹری عجیب اللہ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کو خط لکھا اور کہا کہ کرونا کی دوسری لہر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے لہٰذا کسی طرح کی کوتاہی یا نرمی برتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کیسز میں کمی آنے کے ساتھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے مرحلہ وارڈھنگ سے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ اس دوران کسی بھی طرح کی لاپرواہی نہ بڑھتی جائے انہوں نے کہا کہ سہت اور کاندانی فلاو بیبود کی مرکزی وزارت کی ہدایت کے خلاف ورزی کے سبب کسی بھی علاقے میں کرونا ویرس کے کیسز بڑھنے کے بعد وہاں فوراں پابندیاں لگانی ہوں گی اور اس کے لیے وہ ادارے اہاتے یا دکان وغیرہ کوئی ذمہ دار مانا جائے گا اس طرح کے کیسز میں مجرموں کے خلاف متعلقہ خوانین کے تحت کاروائی کی جائے گی وزارت داخلہ نے دھرائے کے جس علاقے میں پابندی آیت کی جاتی ہے اس علاقے کی افسر کو لاپرواہی کے لیے ذمہ دار بھی ٹھہرائے جائے گا کرونا ویکسین کے قلت کے سلسلے میں کانگریز کے سابق صدر راہل راہل گاندی نے ایک مرتبہ پھر موضی حکومت پر تنس کیا انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جملے ہیں مگر ویکسین نہیں ساتھ ہی انہوں نے پھر سے پوچھا کہ ویکسین کہاں ہیں اس ٹویٹ میں راہل گاندی نے ایک خبر کا سکرین شاٹ بھی شیئر کیا کانگریز لیڈر راہل گاندی نے ٹویٹ کے ساتھ جس خبر کا سکرین شاٹ شیئر کیا اس میں کہا گیا کہ دیلی سمیت کئی دوسری ریاستوں میں ویکسین کے قلت کے سبب ٹیکہ کاری متاثر ہوئی ہے خبر کے مطابق ویکسین کی قلت کے سبب متعدد ٹیکہ کاری مراکس کو مجبوراً بند کرنا پڑا پاکستان کے شمالی حصے میں بڑے بم دھماکی کی خبر سامنے آئی ہے خبروں کے مطابق ایک بس کو نشانہ بنا کر زبردر سماکہ کیا گیا جس میں تیرہ افراد کی موت ہو گئی محلوکین میں نو چینی شہریوں اور دو پاکستانی جوانوں کے شامل ہونے کی تذریق ہو چکی ہے جبکہ دو مقامی باشندوں کی بھی جان چلی گئی ہے پاکستان کے شمالی حصے میں ایک سنسان جگہ پر ہوئے اس دھماکے کو لے کر یہ واضح نہیں ہے کہ سڑک کنارے لگائی گئی آئی ای ڈی کی وجہ سے ہوا یا پھر بس کے اندر ہی دھماکے کا انتظام کیا گیا تھا جیو نیوز کے ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس دھماکے میں تقریباً چالیس افراد زخمی ہوئے ہیں کچھ دیگر ذرائع سے موصل ہو رہے اطلاعات کے مطابق دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ بس ایک نالے میں گر گئی اور اس کو شدید نقصان پہنچا افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیا میں ایک ہاساتی دھماکے میں تالیبان کے ساتھ عسکریت پسند ہلاک اور گیارہ زخمی ہو گئے پولیس نے چارشمے کے روز بتایا کہ دھماکہ گزشتہ روز تالیبان عسکریت پسندوں کے زیرے کنڈول دنڈ پیٹن زیلی زیلے کے خفیہ ٹھکانے پر ہوا پولیس نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ طاقتور دیسی ساختہ دھماکہ قائز مادہ اچانک پڑ گیا کیونکہ افغانستان میں دہشتگر سڑکوں کے کنارے دھماکے کرنے اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے لیے ایسے ملکی ساختہ دھماکہ قائز مادے کا استعمال کرتے ہیں ایسے ملک دھماکہ قائز مادے کی وجہ سے عام لوگ بھی آئے دن مارے جاتے رہتے ہیں افغانستان میں امریکی سنٹرل کمانڈ کے مطابق افغانستان سے امریکی فوج کا پچانویں فیصد انخلاع مکمل ہو چکا ہے نو سو چوریس سی سی سیونٹین تیاروں کے ذریعے ضروری سامان افغانستان سے نکال لیا گیا سات تنصیبات افغان وزارت دفاع کے حوالے کر دی گئی ہے دوسری جانب افغان وزارت دفاع نے جھڑپوں میں ڈھائی سو سے زائد طالبان حلاق کرنے کا دعویٰ کیا افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اب تک کی لڑائی میں دو لاکھ افراد بے گھر اور سالے تین ہزار سے زائد جامحہ ہو چکے ہیں افغانستان میں جاری لڑائی سے مطالق امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے ہتیار ڈالنے والے بائیس افغان کمانڈوز کو حلاق کر دیا ہے جنوبی افریقہ کے سابق صدر جیکب زومہ کو جل بھیجنے پر مختلف شہروں میں ہونے والے ہنگاموں اور پور تشدد واقعات میں مرنے والوں کی تعداد بہتر ہو گئی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہنگاموں کے دوران شر پسندوں نے مختلف مارکٹوں میں توڑ پھوڑ کی اور سامان لوٹ لیے کھانے پینے کی اشیاء کم پڑھنے کے خوف سے شہریوں نے مارکٹس کا رکھ کیا تو وہاں بگڑڑ بنج گئی جوان ازبک سمیت کئی شہروں میں پور تشدد مظاہروں کے دوران مشتعل مظاہرین کی پولیس سے جھڑپے ہوئیں اس دوران مظاہرین نے کئی ملاک کو آگ لگا دی ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انالیسس کے ساتھ بھلا لیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی